سیدہ دے آج تو ادھا مقصد بھیک دانے نالی بولو پورا اپنی وسلم اللہ دی رضا آتے خوش تھی منہ اللہ خاندان ٹھیک دانتوالی امام تناول فرمائے ہائے ہائے جگر تلے حق بلیئے چلو جنا ہائے نہیں کی تھی میں نا بزرگوں کو پوچھتا ہے نا بڑھنا کو پوچھتا چاچا چوکھا جگر بچگی یہاں نظر آدھے باہتا بولو جگر بچگی یہاں او کپیچ کپیچ کی باہرامنا پیچ دشمن کا ویڈی تھی ہے دروہ آدھے میں چودہ سال لے دریاں کوئی نماز قضام اس کی تھی آخری ٹیمی نماز بڑی حص انہیں دس نہ کیا جہاں نمزار گل کیا ہے پیشی دی نماز دی تیاری کردہ پیہا دشمن کا ویڈی تھی ہے دروہ آدھے لے دریاں چودہ سال مگر آخری ٹیمی نماز پڑی حص انہیں کرچہ میں پہلے آکھائی بیٹھیے گوما لیسیں پڑی حص مگر اوکھی پہائے جو نہیں بھی کی تھی کیا سیخہ ہٹ گئی ہے بولو یا جوان بیٹھے ہو سیخہ ہٹ گئی ہے اتنی ظالم زہری ردادہ بابا آخہ زمین تے بیٹھے آخہ نماز مکمل کیتی نماز پڑھ کے وقت آخہ سیخہ دے سہارے تو اٹھے آخہ سامنے گلی جیمین دا کھڑا جیمین کہیں دے وعدہ ہوئے سے یا کہیں دے انتظار ہوئے سے جیمین ہر قیدی کو سمول لیے نا سجنہ دوستان دے انتظار ایک بندہ دے کاندے نزے رئی سے اندے نام دے کلماری سے ویوب اسکلانی ویوب اسکلان دا وڈا تاجر پچھا دے والا مدینہ دا غریب سلین دے اچھا دے والا مدینہ دا غریب سلین دے باستر کن رہی جائے گا بس پڑھیں دے بیاں تبیہ در اصالت نہیں بس پڑھیں مدود جارد اللہ نمیہ کی بیم اگلا جملہ ہی نہیں پڑھ دا عیوب عاصفہ سے لے دے نظر کج نہیں سند ذا کے سعر دروہ دہ مونڑا لاکھ کیا دے یار میں کوئی داس ایک آنیں نہ میرے تھوکی واقف نہ دوست نہ رشتہ دار ایک آنیں جدی آواد جتنا دردیں میرا دل کرندے میں دیوارا نہ ٹکرہ مارا بسم اللہ جنہ دا چودہ سالہ کو آپنا ملکاتی کوئی نہیں آیا بس پہنچ گیا ایوب ریویت کریں دے آدھے میں صدق بنجا جتا میرے منٹ اکھے گزرین نہ بھلا نہ تھکا میں دے سارے ہی میں توجہ کروں نا جی میں جوان توجہ کی تھی بیٹھے ایوب گھنٹا نہ نیا کھا آدھے صدق بنجا جتا منٹ اکھے خدرین اللہ جانے رضا کے بابے چودہ سال چودہ سال زندانیچ کی نے گزارے دیلی سچیندہ کھڑے دیلی کان ایوب کیڑی گا سچیندہ اکھڑے سالاندہ کی دے نا امام ہو دے جڑا دیلنا دے راست جاندہ ہوگی دیلی سچیندہ کھڑے بھی جاندہ دیل تے دماغ دے کنیکشن سچیندہ کھڑے میں کوئی دکی میں صدا یہ تو میرے نا پی واقف میرے کربار میرے وطن کو جان دے میں کوئی قیدی کی میں صدا اے میں کوئی اپنے دار دا کوئی ذین العابدین نظر آب دے بس دے رہا تیرے امام کڑی سیدہ دے عیوب سوچ نہیں میں کوئی قیدی سا دے ادنی میں شریف ہندے منڈالا تم بے جرم قیدی لسنے تے اللہ بے گناہ بے گناہ قیدی دی بے گناہ قیدی دی سنو دے بیٹھے ہو نا اے نہیں کہ جڑا قتل کی تھی کھڑاو میں دی دعا قبول نہیں تھی دی ایک انسان دا قتل پوری انسانیت دا قتل ایک انسان کو بچائی پوری انسانیت کو بچائی سنو دا بیٹھے ہیں اللہ بے گناہ قیدی دی دعا خالی نئی ولیندہ تے میڈک دعا ہے دعا مانگ چاہ دعا پوری ہوگی نا عیوب کھڑا دے تیری قیدی چھڑوی سا تیری مشکل آسانی کرسا اے جڑے چھڑو بیٹھے ہو یوں بات جیتھ تیرہ وطن ہے دیکھو وطن نہیں پہنچ ایسا تو سا چپ کر گئے ہو تو لے امام دا چیرہ صرف ہو گئے فرمین دین عیوب تُو میں نہیں کہت تُو میری مشکل آسان کرسے اتنی جرت اتنی باور ہے تیری مولا دے داکیر عیوب دا وجود کم دے ادھے کہتی میں کو اپنے دیمان نہیں میں کو اپنے دیمان میں کو اپنے دیمان نہیں میں کو کہیں دیمان ہے سیادہ دے جنتے دیمانیوں دناندس ادھے کہتی جاند دا ادھے کہتی میں ساتھ میں امام دا نوکرہ زر خرید غلام غربہ دی وجہ تو میں کو پیو ما فروخ کیتا رضا دے با بے خرید کیتا ادھے کہتی میں چنگا نصیبہ میں چنگا مقدرہ رضا دے با بے خرید کیتا فانج سال میں امام دی نوکری امام دی غلامی چھ رہی ہیں اللہ جنرل آدھے بابے کو پانچ سال نچ میری کیڑی نوکری پسان دی مدینی علی سید کو بڑے لگتو آلن میں کو سڑونے دے فرمایا نیجوب میں دے گو غلامی تو ازاد کیتے تو روان میں حتم ان کی اپیل کیتی مولا منت اللہ میں کو اپنے دروازے تو دور نہیں یہ ٹرینے دے وقت اتنے انسان کر تلے دروازے تے منگ گئے کہیں کل مگڑا تے نپوے زندگی ہوئی جوانی مصفیب ہوئی مولا بات کہیں دے دروازے تے جھکڑا نپوے کہیں دے اگو ہنجا بولو امام فرمایا گھبرا نہیں پریشانت تھی دو درم میں لیسجی ہتھیلی تے رکھونے فرمایا نیجوب ون میں امام دے دعا نہ لوں اور رب دہ وڈہ تاجروں سے بڑے بڑے تاجر تیرے مقروضوں سے میں امام دے دعا نہ ہوں مکمل جتنے اور رب دہ وڈہ تاجر تیرے مقروض رسن ایک بڑا بخت ہو سی مگر میں امام دے سبب کی یاد رکھی مولا حکم کرو میں کو فرمایا نیجوب کی تھائیں کو قیدی مل ہوئی بے پروائی نہ کریں کیوں جو شریف ہی قیدی ہو گئے دے کیوں جو شریف ہی قیدی بولو بڑے بڑے تاجر میرے مقروضی اگر نوکر تجارت کر دی ہیں ان میں آپ تو رب دہ مقصد تجارت نہیں مقصد پیسہ نہیں مقصد دولت نہیں ٹھڑا سابر کیا دے گلے دا وقت تجارت نہیں مقصد تجارت نہیں کیا دے تیرے کال بھول سکتا امام کال نہیں بھول دا سیادہ دے پانچ سال نو کری ہیں امام دی کو نشانی آدھے حاق کہتی میرے امام دی پیشانی اللہ نور کی تھائی نہیں لگ دا اور جوانہ بدرگاں بھائی جان تیرے امام اٹھا دے پریشان آدھے پیشانی دوڑھائیں نور دی چمک لگ لیے ایوب دا جگلے نال مدوانی لگ گیا دبان کیا دے ہوئے لے دسے زین جدہ نو کر مر ویسی سیادہ دے جے کنگلے دا ودہیں وہ غریب ماہ بسم اللہ بسم اللہ نو کرا چودہ سالہ دا قیدی ماہ رضا دا بابا ماہ ہاتھ جوڑ کیا دے اجازت نے سیادہ دے کنو ہیں آدھے میرے امام دے ککویں دا ودہیں میں لبدا نہ ہوئے آدھے مولا اور لاب پینجیڑا کچھ میرے گول خزانے جمع کروئے نا آدھے نیاد کنیاں لوئے نا آدھے بان کیا دے تیری قائد چھڑوئے نا دیکھو مدینے لینے نا وال جلدیاں تھاک بھئیانی آدھے مولا جنائی داوے تیری آدھیاں تروالے تھے آکھڑ دیئے سیادہ دے کائے چھڑڑ دے لالچ نہ دیکھ آخری وائن ای لائن یا نل لائن آج رات میری قائد چھڑوئے سی ہاتھ بان کیا دے کئیڑے ویلے چھڑڑیاں ہی گئے آدھے میں گدا سمیں کیڑی جاتے انتظار کرنا سیادہ دے رات کو رام کریں جہاں ڈیوبرے پلے بغداد لگا ہوئے آدھے مولا پچڑے کتنے نیج جنائی دے اماں میں گھینہ ہوا سیادہ دے کھجناڑے پھار پھوئے کو کفان کھتیاں ہوئے آدھے مولا کفان کو کیا کرے سے سیادہ دے گھین جو آسے اور چھولی بدہ آخری وائن میں مل پوسا سارا رات پلے بغداد تے کھل ویسی آخری وائن اپنی امامہ گھنے دے سے دوائن ہی نہیں کردہ اور چھولی بدہ آنے آدھے اس آئے دروائے دی لائے گی آئے مغربہ شہادی نماز آخی پولیس نماز پر کے دروائے دے کے فرمینے ناج دل ہاں دروائے دے کھنوے نے سیادہ دے میرا دل آدھے آج میں گھار ہوئے نا او جوانا او کمینا دشمان آتا نماز آر کے آدھے ہائیں قیدی تیرا کوئی کھا رہے سیادہ دے میرا او گھارے جتھا نبوت رکھویں دی ملائک پارے دے میں آئیں آدھے قیدی کیوں ہیں سیادہ دے اولاد کو ملا ہوئے نا دشمان آتا نماز آر کے آدھے ہائیں قیدی تیری اولادی ہے سیادہ دے کمینا میں غریدیاں ٹھارا نیا میڈے انوی پترین آدھے دیاں پردہ دا روزنی پودر جنگنانی ملکہ آتے نینی آئے او جوانا توانی میں آمدہ جنگلے نال مطھا لگائے سیادہ دے کھلانے دے بارہ گھروں ٹورے نا میڈوں آئے نا بھیڑی دوال گائے میڈے بچڑے دیوارچ رکھائے گائیں میڈے بچڑے پہاڑائیں سمائے گائیں اے آدھے میں نہیں لائیں دا سیادہ دے میں اوندھی رہا آدھا پاپاندہ نیا دے اس آئین چھوڑی ودا زندگی دا نہیں پتا سیادہ دے میں اوندھی رہا آدھا پاپاندہ نارے تکبیر گلاند کی تیس زنجیر ترڑ کے پرے بان پائیں ہون جڑے چپیاں ڈاڑیاں لے بھرگ رٹھے ہو سیادہ دے میں سوال کرنا انصاف نالے سوڑی نا دھییاں دے پیو کچھ چوڑا سال چاچا زندگانی چھوڑر ونین آدھ رہا دے جائے منہ دھییاں دے گھا روشنی ہوں دیئے جوان روشنی ہوں دی نئی تیرے میں آمدیاں ٹھارا دھییاں دی چوڑا سالاں دی آدھا تیجے جاندھا بابا ٹورگیاں نے مغربا شادیاں نمالا اپنے اپنے کمراج پڑھے نا نمالا پار کے پیو دے اجرے دے سامنے لگیاں ہوئے نا کالین نائن چھے دیاں کول دارے نال مٹی دے بھائے بھائے نا دارمیاں نیچ کوم دی ملکہ بھائے نا پیو دے دکان دی آتری کریاں جوان بھائیاں بھینی گھائے دے گال لگ ونین آجو تیرے امام چوڑا سالاں دے باد گھار رہے دیتے دیاں گالیں دے نہیں مٹی دے ستیاں پہیین جہان ستیاں تا ٹھارا پہیین اوڈی دے سران دوائے جڑی کوم دیاں پہاڑیاں جرول کے مار گئے یا رضا دی مادیاں کھلیے حکر مار گیا دیا سنیان اے چوڑا سالاں دے گھائے دی 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 سیادہ دے رضا دی ماؤنچان بول مائے چوڑا سالاں دے گھائے دیاں مائے دی جی بابا نوکران سیادہ دے رضا دی ماؤنچان بول مائے چوڑا سالاں دے گھائے دیاں مائے دی دے گال پیا چمدون آخری مائے زندگی دا نہیں پتا چھولی بدہ آت بان کیا دے میڈا امام سفیوں یا دیاں دے رضا چمدیاں پوچگاں سیادہ دے رضا دی ماؤنچان بول مائے دیاں جاگیاں تمر ویسے ketchupیندیاں کو کر جنگل نہ لکھی counوا سیادہ دے رضا دی ماؤنچان بول مائے دیاں کو جنگلہ چنرولیں بھارپوں میں رضا کو کفانے کے پلے Fangzad جوانوں کو دی سینوال کھولے نہ کت گت دیاں سفیاں پہیاں دیاں دے مہنڈے وردی حلے دیئے آدھی وردی اچھا کو آدھی اٹھو پا پیدا چھیکڑی مونے کو آبابا مہت سانتا ہے